اس کے بعد آتی ہے جی change column rename یہ جو query ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ change کر سکتے ہیں column کے name کو rename کر سکتے ہیں تو یہ جو change column rename ہے اس کا مطلب ہے just یہ column کے name کو rename کرتی ہے تو یہاں پہ اگر آپ کسی بھی column کا name rename کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا لکھیں گے alter table table name اور اس کے بعد آپ change کر کے پہلے old name لکھیں گے پھر اس کے بعد new name لکھیں گے new name کی data type اور data type کے بعد آپ constraint add کریں گے for example یہاں پہ ہم جو student کا database use کر رہے ہیں اس کے according student کے table میں ان کی age کا ایک column ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں اس age والے column کو rename کر کے میں student age لکھ دوں اس کے لیے میں کیا کروں گا old name کی جگہ پہ لکھوں گا age new name کی جگہ پہ آجائے گا student age اور data type اس میں آجائے گی کیونکہ age جو ہوتی ہے وہ numbers کی form میں ہوتی ہے تو data type آجائے گی integer اور یہاں پہ constraint ہے یہ آپ کا data type کے ساتھ آجائے گا not null یا آپ ویسے بھی اس کو student age کے بعد integer تک بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں تو جیسے یہاں پہ لکھا ہے age کو آپ نے student age میں rename کر دینا ہے اور اس کی data type جو ہوگی وہ integer ہوگی تو اس طریقے سے آپ اپنے column کو rename کر لیتے ہیں اس کے بعد آتا ہے modify column modify آپ column کو کس طریقے کر سکتے ہیں modify column کا مطلب یہ ہے کہ آپ modify کرنا چاہتے ہیں data type کو یا constraint کو data type یا constraint کو modify کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں جی آپ alter table کرتے ہیں table کا name اور modify column name column name کے بعد آپ new data type لکھتے ہیں اور new constraint لکھتے ہیں آپ کے پاس ایک student table ہے جس کو آپ use کر رہے ہیں اپنی practice file کے لیے تو یہاں پہ آپ اس کو modify کرنا چاہتے ہیں اپنی data type کو یا constraint کو تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے ہم یہاں پہ age والے column کو modify کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ data type کی جو یا constraint کو modify کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کا data type کہہ دیتا ہوں جی age کا integer سے یہ ویرکیر آجائے اور ویرکیر میں two digits آجائے تو یہ two digits کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا data جو ہو وہ just two digits پہ dependent ہو two digits سے زیادہ ہوں گے تو وہ آپ کو result output میں show نہیں کرے گا آپ کو error show کر دے گا تو یہ آپ کی alter میں آپ کی یہ کچھ پانچ queries ہیں جس میں add column drop column rename column اور اس کے بعد change column اور modify column ہے اب ہم myspr workbench میں اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو apply کرتے ہیں سب سے پہلے ہم alter table name لکھتے ہیں student add column کرنا چاہ رہے ہیں age کا جس کا data type ہونا چاہیے integer not null اور default value ہم set کر دیتے ہیں 20 years اس کو میں اگر execute کرتا ہوں یہ execute ہو گیا اب اس کو ہم select کرتے ہیں اس کو execute کرتے ہیں تو ہمارے پاس default age جو ہے وہ آپ کی 20 آ جائے گی اور age کا column add ہو جائے گا اب اگر میں یہی پہ لکھ دوں alter table student اور drop column اس کو اگر میں execute کروں تو میرا وہ column جو ہوگا وہ delete ہو جائے اب ہم اس کو modify کرتے ہیں اگر یہاں پہ میں کہہ دوں modify age اور age کو modify کر کے یہاں پہ میں کہہ دوں جی ویر کیر اب اگر میں اس کو change کرنا چاہوں میں یہاں پہ لکھ دوں جی modify column column کا name ہے age اور اس کو modify کر کے لکھ دیں جی ویر کیر اور اس میں آپ constraint دے دیں جی two digits تو اگر میں اس کو execute کرتا ہوں execute کرنے پہ یہ modify column جو ہے ویر کیر میں آجے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ آجے گا آپ کا یہاں پہ ages کیونکہ یہاں پہ two digits ہی ہیں تو two digits کے according ہی یہاں پہ ہمارا data show بھول اب ہم یہاں پہ data add کرتے ہیں یا کوئی value add کرتے ہیں let's suppose یہاں پہ 105 تک students ہیں تو ہم یہاں پہ ایک اور value add کر دیتے ہیں let's suppose ہمارے پاس ایک یا دو students اور آتے ہیں اب یہاں پہ میں اسی student table میں values add کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں میں لکھوں گا insert into student student میں میں یہاں پہ لکھ دوں گا role number name marks and age values کیا ہونی چاہیے جی values یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں 106 role number آگیا 105 تک پہلے ہیں name آجاتا ہے جی آپ کے marks اس کے آجاتے ہیں 68 اور age یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں 102 یہ example random data ہے اگر میں اس کو یہاں پہ execute کرتا ہوں ہم اس اس کو execute کرتے ہیں تو چونکہ age جو ہے وہ زیادہ ہے تو یہاں پہ ہمیں error دے دیتے ہیں data to long for column age add row 1 اگر ہم یہاں پہ age کو 25 کر کے اس کو دوبارہ execute کرتے ہیں execute کرنے پہ ہمارا یہ code جو ہوگا execute ہو جائے گا ہم select from student کرتے ہیں select from student کرنے کے بعد again اس کو execute کرتے ہیں تو آپ کا 106 جو ہے وہ add ہو گیا ہے اب اس میں grade null value آ رہی ہے city جو ہے وہ بھی null value آ رہی ہے کیونکہ ہم نے grade اور city ہم اب ہم change command کو use کرتے ہوئے column کے name کو rename کرتے ہیں for example ہمارے پاس یہاں پہ student کا جو table ہے اس میں age جو column ہے اس age والے column کو ہم student age کے نام سے rename کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے alter table student change کیا کرنا چاہتے ہیں ہم age change کرنا چاہتے ہیں اب new data type لکھنا ہے ہم نے یعنی کہ new column name لکھنا ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے student age اور یہاں پہ اس name کی data type لکھ دیں گے تو data type اس میں آئے گی integer اور اس کو میں semicolon لگانے کے بعد execute کروں execute کرنے پہ یہ execute ہو گیا ہے اب select from student کرتے ہیں اور اس کو execute کرنے پہ یہاں پہ age والا جو column تھا اس کا نام جو ہے وہ rename ہو کے student age آ گیا اس طریقے سے آپ column کو rename کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں یہاں پہ جو insert ہم نے value کیا اس کے لئے student age لکھنا پڑے گا اب اگر ہم یہاں سے drop column کرنا چاہے جو ہم نے student age والا add کیا ہے تو اس کے لئے ہم لکھیں گے alter table student drop column student age اور اس کو میں execute کرتا ہوں تو execute کرنے پہ میرا column جو ہے وہ delete ہو گیا ہے اب select from student کرتے ہیں یہ یہاں پہ اس کو میں execute کرتا ہوں تو ہمارا age والا column جو ہے وہ drop ہو گیا تو یہ آپ کی alter query ہے جس میں ہم نے add drop اور change rename اور modify جیسے different queries کو چکینے ہیں